اس صدی کے مہانائک بولی ووڈ کے سب سے لوگ پریے ابھی نیتا امیتا بچن ایسے سفل گتی کا جیون بھی بہت سنگرسو برا رہا ہے امیتا بچن نے جو آج مقام حاصل کیا ہے وہ نہ جانے کتنے اتار چڑاؤ کے دور کے بعد حاصل کیا ہے امیتا بچن نے اپنا کریئر کولکتا کی ایک سپنگ کمپنی میں نوکری کر کے شروع کیا تھا انہوں نے ایک بار ایک ریڈیو سیوہ میں نیوز ریڈر کی نوکری چاہی تھی لیکن ان کی آواز کو اپیوکت نہیں مانا گیا ویشنگرس کے دور میں سات برز تک پریشدہ آس آوینیتا محمود صاحب کے نواز پر رہے انہوں نے راجنیتی میں بھی اپنا داؤں آجمایا پر بیج میں ہی تیاک پتر دے کر پھر سے سینما جگت میں بھاگ آجمانے لگے امیتا بچن نے انیس سو چھانبے میں ای بی سی ایل امیتا بچن کورپورنیشن لیمیٹیڈ کی ستھاپنا کی ای بی سی ایل نے کچھ فلم میں بھی بنائی لیکن بے فلوپ رہی ای بی سی ایل نے انیس سو سنتانبے میں بنگلیرو میں آئیوجت انیس سو چھانبے کی میس ورڈ سوندر پتوکتہ کا آئیوجن کیا لیکن خراب پرابند کے قرار انہیں کروہوں کا نقصان اٹھانا پڑا نائنٹی نائنٹی سیون میں وہ ویتی ہے ایوام کریا سیل مینز فائنینشیلی اور فنکشنل دونوں طریقوں سے دھست ہو گئے ان کی کمپنی پرشاشن کی ہاں سے چلی گئی اس کے بعد کون بنے گا کروپتی کے ٹی وی پروگرام کا اینکر بن کر امیتا بچن نے پناہ اپنی سا خجمائی اس کارکرم کی سفلتہ سے ان کے اور ان کے پریوار کی سفلتہ کے دوار کھل گئے اس پرکار کی وشم پرشتیدی کو سہاس پوروکت ایوام دھہر پوروکت جھیلتے ہوئے امیتا بچن نے کبھی بھی اپنا آتنے افسوس نہیں کھویا بے لگاتار سنگھرشرت رہتے ہوئے آج سفلتہ کی انوچائیوں پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہنچنے کی کلپنا ساید انہوں نے شویم بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ گرتے ہیں سہاس پور ہی میدان ایج جنگ میں وہ تچھ کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی میں نے آپ کو موٹیویٹ تو کر دیا اب مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تھینکیو موسیقی